وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ سورہ نور کا آج سے آغاز کرنے لگے ہیں قرآن کی ہر صورت اور قرآن کی ہر آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے لیکن بعض مقامات پر کچھ ہمیں آدیس مبارکہ کے حوالے اور اس صورت کا جو مضمون ہوتا ہے اصل وہ اس کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے سورہ نور قرآن مجید کی ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کا تعلق ہماری انفرادی اور ہماری اجتماعی زندگی کے بہت سارے پہلوں کے ساتھ ہے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ احادیث پہلے آپ ذرا سمات فرما لیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے صحیح حدیث مبارکہ ہے حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دیا کرو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دیا کرو اور اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے اس کے اندر تقریباً دس آیات ایک خاص لیڈی اور ایک خاص عورت کی وجہ سے ہیں جن کو ہماری ماں اممہ آئشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہا جاتا ہے تو عورتوں کے حوالے سے یہ سورہ سیکھنا بہت ضروری ہے ایم اے کے نساب میں یہ سورہ مبارکہ شامل ہے تو بچیاں عموماً پڑتی ہیں ایم اے اسلامیات بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ ایم اے اسلامیات کرتی ہیں ہمارے سیشن میں دوہزار پانچ اور سات میں ہم پنگرہ لڑکے تھے اور نوے لڑکیاں تھیں جو ایم اے اسلامیات ریگولر کر رہی تھیں پردے کا پورا اعتمام تھا اس میں ان کا آنا جانا جو ہے وہ مختلف راستوں سے تھا حد تلو سار دپارٹمنٹ کی یہ کوشش تھی کہ چیزوں کو بہتر چلایا جائے اور جو ایوننگ کی کلاس تھی اس میں بھی یہی کچھ تھا تقریباً کوئی دو چار بچے اوپر نیچے ہوں گے ورنہ میں اس سے اندازہ لگاتا ہوں بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو اسلام پڑھاتے ہیں تو یہ ایک سورہ مبارکہ جو ہے عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے بڑی ضروری ہے اپنے مردوں کو کون سی سورت سکھاؤ سورہ مائدہ کیونکہ اس میں حلال و حرام ہے اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ کیونکہ اس کے اندر بھی بڑی اخلاقی تربیت ہے اور دیکھیں ہم اس کی آیات میں پڑھیں گے جب مضامین میں تو ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی گھروں میں آنے جانے کا جو ذابطہ قرآن نے بیان فرمایا ہے یہ اس کا مضمون سورہ نور کا ستائیس سے اکتیس تک ہے اور پھر بتیس سے چالیس تک یہ وہ آقامات ہیں جو خاص عورتوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے کسی کے گھر جاؤ تو کیسے جاؤ وہاں پر مجی بٹھا کے لٹا کے لیٹ ہی نہ جایا کرو جاؤ آداب کیسے ہوں کھانا پینا کیسے ہو وہاں سے نکلنا کیسے ہو میزبان کو باتوں میں لگا کر اپنا اور اس کا وقت ضائع نہ کرو یہ ساری باتیں سورہ نور کے اندر موجود ہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھو پردے کا حکم ہے تو بہت ساری چیزیں اللہ رسول کی اطاعت اس کے اندر وضع سے بیان فرمائی میں بلکہ اس کے مضامین کو کیٹیگرائز کر دیتا ہوں اس کی پہلی تین آیات میں اللہ نے ایک ایسی پنشمنٹ بیان فرمائی ہے جس میں مرد اور عورت دونوں انوال ہوتے ہیں لیکن زیادہ قصور اس میں عورت کا ہوتا ہے اور وہ ہے زنا اور اس میں جو سیگوں کا استعمال کیا ہے پہلے زنا کرنے والی عورت کا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر زنا کرنے والے مرد کا ذکر ہے اور جہاں ہم چوری کی آیات پڑھتے ہیں کہ چوری کرنے والا مرد اور عورت اس کی سزا کیا ہے وہاں پر چور کا پہلے ذکر ہے اور چوری کرنے والی عورت کا بعد میں ذکر ہے متصل جو الفاظ ہیں یہاں سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ چوری کرنے میں جو ایک بہادر اور جری ہونا ہے یہ خصوصیت ہے مرد کی مرد پہل کرتا ہے اس کی سزا کا ذکر بھی پہلے ہے اور زنا کرنے کے معاملے میں ان والو دونوں ہوتے ہیں لیکن اس میں زیادہ قصور کہا گیا کہ ایک جو ہے وہ خفی میل کا ہوتا ہے اس لئے اللہ نے اس کا تذکرہ پہلے کیا اور زنا کی حد بیان فرما دی کہ زنا کی حد کیا ہے شادی شدہ ہو جوڑا تو الگ سزا ہے اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی الگ سزا ہے یہ پہلی تین آیات کا موضوع ہے چوتھی اور پانچویں آیت میں تومت لگانے کی سزا ہے میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں اس معاشرے میں اگر یہ تومت لگانے کی سزا صرف نافذ ہو جائے تو ہمارا میڈیا جو کچھ شام کو چھے سے لے کر بارہ بجے تک ہم سارا کچھ ایک دوسرے کے خلاف سنتے ہیں شاید ہماری زبانیں بند ہو جائیں گے اور ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ایک کمنٹس پاس کرتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا اور مسلمانوں کے ذہن برباد ہوتے ہیں صرف تومت لگانے کی سزا اسی کوڑے اگر نافذ کر دی جائے ہمارے معاشرے میں لوگوں کی زبانیں کم از کم گنگ ہو جائیں گے اور وہ کسی کے خلاف بلا تحقیق بات نہیں کریں گے اور چھے سے لے کر دس نمبر آیت مبارکہ تک کبھی میہ بیوی کے درمیان مس انڈرسٹیننگ ہو مرد عورت پر کو شبہ کرے عورت اپنے شور کے اوپر کو شبہ کرے تو اس کے بارے میں چھے سے لے کر دس تک آیات یہ نازل فرمائی ہیں کہ ان کا سلوشن کیسے ہو گیارہ سے لے کر چھبیس تک معاشرہ کا تذکرہ ہے منافقین نے تومت لگائی آپ کے اوپر اسی کے بعد پھر یہ تومت لگانے کی سزا یہ نازل ہوئی ستائیس تک اکتیس تک میں نے عرض کیا گروں میں آنے جانے کے عداب ہیں وہاں داخل اونا بیٹھنا اٹھنا وہاں نمازوں کے اوقات کا تذکرہ بھی ہمیں ملے گا بتیس سے چالیس تک ہیں مردوں اور عورتوں کو برائی سے بچانے کے لیے ان کا نکاح کر دیا کرو تو یہ بھی آکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی علوہیت اور اس کی توحید پر اقلی نقلی تکوینی دلائل اکتالیس سے لے کر چھالیس تک ہیں سنتالیس سے چون تک دو غلی پالیسی سے منع کیا گیا ہے اور منافقین کو بڑا جنجھوڑا گیا ہے سخت الفاظ میں پچپن سے ستاون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس صحابہ کو بشارت ہے کہ نمازیں پڑھنا اور ذکات ادا کرنا اور اخلاص کے ساتھ تمہارا دنیا میں رہنا تمہاری عروج کا باعث بنے گا یہ آج بھی تعویز بنا کر ہمیں اس پر عمل کی ضرورت ہے اٹھاون سے ایک سٹھ تک پردے کے آکامات ہیں اور باسر سے چون سٹھ تک اطاعت رسول کی بات ہے پھر کچھ ملے جو لے آکامات ہیں جو اس کے اندر ہیں تو سورت کا نام ہے یہ سورت نور ہے اور اس کی چون سٹھ آیاتیں مبارکہ ہیں اور اس میں ہر ہر آیت بڑی قیمتی آیتیں مبارکہ ہیں اس کو نور کسی لیے کہتے ہیں اس کی پینتیس نمبر آیت میں نور کا لفظ موجود ہے اللہ نور سماوات والارد اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس اعتبار سے یہ سورت نور ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کے آکامات اگر معاشرے میں نافذ کر دیے جائیں تو معاشرہ نورن اللہ نور ہو جائے گا برائی سے بچ جائے گا اللہ رسول کی اطاعت کی طرف چلا جائے گا اس لیے یہ سورت کا نام ہی کیا ہے سورہ نور ہے ایک دو حدیثیں اور ذرا سماعت فرمالے بڑی اہم ہے وہ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا سورہ بکرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج اور سورہ نور کا علم حاصل کرو کیونکہ اللہ نے اس میں بہت ساری قانون اور قانون سازی اور فرائض کے آقامات کو بیان کیا ہے یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرط کے مطابق ہے سورتیں گن لیجئے گا سورہ بکرہ آپ کا نکاح، طلاق، حق مار، حلال حرام سورہ بکرہ کی دو سو چھاسی آیات میں ہے سورہ نساء عورتوں کے آقامات ہیں سورہ مائدہ، حلال حرام، سورہ حج کے اندر ہماری قربانی ہمارا حج پورے کا پورا ہم پڑھائی ہیں مومنون سے متصل پہلے سورہ حج اور سورہ نور ہے اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے امام مال کو جو آملین مقرر کرتے تھے گورنر اور مختلف علاقوں کے آملین ان کو جو سورتیں آپ پڑھانے کی تاقید کرتے تھے ان میں یہ سورتیں جو ہے وہ شامل تھے سورہ بکرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ نور، سورہ حج کیونکہ اس میں ہمارا پورا لائف سٹائل اللہ نے بیان فرما دی ہے اب ایک سوال کا جواب میں آپ سے چاہتا ہوں ہم سورتیں پر آئے ہیں سترہ پارے، اٹھارہ پارے ہمارے ہو چکے ہیں جتنے مضامین میں نے سورت کے بیان کی ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ نے احکامات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی ہے تو سورہ نور چونسٹھ آیات مدنی سورہ مبارکہ اور نور آپ نے مضامین کے اعتبار سے اب ذرا اس کا ترجمہ کی جانب غور فرمائیے گا ہم مضامین کے اعتبار سے اس سورت کو پڑھیں گے آج صرف تین آیات اس کی ہم پڑھیں گے تو یہ معاشرے کی قوانین بھی ہیں ان سے آگائی بھی ہونی چاہیے خصوصاً بالغ جو لوگ ہیں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت انزلناہا وفردناہا وانزلنا فیہا آیات بینات اللہ لکم تذکروں سورت انزلناہا یہ ایک ایسی سورت ہے یہ ایک ایسا سیٹ ہے آیات مبارکہ کا انزلناہا جس کو ہم نے نازل کیا ہے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی سیلف آرگنائزڈ قوانین ہے مشکل والے کہ بندے کو ڈنڈے مارو اس کو کوڑے مارو اللہ فرما رہے نہیں سورت انزلناہا یہ ہماری سورت ہے اور اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے کوئی اس کو اپنا بنائے ہوا قانون نہ سمجھے اور محمد عربی کی تعلیمات کو کوئی مشکل اور ناپسندیدہ نہ سمجھے اللہ نے سورت کی نسبت اپنی طرف فرما دی سورت انزلناہا ہم نے اس سورت کو نازل کیا وَفَرَدْنَاہا وَاوْکَمَنَا اور فَرَدْنَا ہم نے اس کو جو ہے وہ کمپلسری کر دیا ہم نے نازل بھی کیا اور ہم نے اس کو فرض کر دیا ہے اس کے حکامات تمہارے لئے فرض ہیں اب ذرا دیکھیں معاشرہ اگر ان حکامات کو نافذ نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائز ہیں ان میں کتائی ہو رہی ہے دنیا میں اور یہ فرائز میں کس کے شامل ہے خصوصاً حکام بالا جن کو ہم اپنے ووٹ کے ذریعے منتخب کرتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ دنیا میں یہ نظام سلات اور نظام زکاة اور سزاؤں کے نظام کو قائم کریں لیکن اگر وہ قائم نہیں کرتے تو اس میں انڈائریکٹلی دائریکٹلی تعلق ہمارا بھی ہے کیونکہ ہم ہم نے اپنی دائے ان کے سفرد کر دی ہے اب لیجسلیشن پروسیجر اسملیوں میں بیٹھ کر ان کا ہے ہم جب ووٹ دے دی ہم نے تو ہم بڑی عزمہ ہو گئے اسی لئے کہا کہ یہ بھی بہت بڑی عزمہ داری ہے سورتن انزلناہا یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی وفردناہا اور ہم نے اس کے آقامات کو فرض کیا وانزلنا فیہا اور ہم نے اس میں وہ کچھ چیزیں نازل کی آیاتم بیناتن جو بڑی وضع نشانی ہیں اور بڑی وضع اس کے اندر آیات ہیں لیکن اس کے نزول کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کو امتذکرون تاکہ تم نصیت حاصل کرو دیکھیں کتنے سادہ سے پہرائے میں ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ ایک رہنمائی فرما دی کہ اللہ امتذکرون یہ تمہاری نصیت کے لئے ہے یعنی اللہ ناسح ہے اللہ مشفق ہے اللہ مربانی فرمانے والا ہے اس لئے تو ہم نے یہ آقامات نازل کی ہیں اچھا پہلے دیکھیں اسلام کا جو مشن ہے وہ بڑا نفسیاتی ہوتا ہے اسلام پہلے ذہن سازی کرتا ہے پہلی آیتی یہ نہیں رکھی کہ زانیاں عورت اور زانی بات کو ڈنڈے مارو ان کو سوکوڑے مارو اور اگر وہ شادی شدہ ہو تو ان کو رجم اور سٹوننگ کر دو پہلے ذہن سازی ذہن سازی کیا ہے یہ صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اس کے آقامات تمہارے لئے بڑی ضروری ہیں ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم تمہارے لئے مہربانی والا پہلو رکھتے ہیں لا اللہ کم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور یہ جو تھوڑی سختی ہوتی ہے یہ کبھی کبھی نصیحت کے لئے ہوتی ہے باپ بیٹے کے اوپر اگر سختی کرے تو قرآن کا اصلوب یہ ہے وہ تو نصیحت کے لئے وہ ظلم نہیں ہے وہ جبر نہیں ہے یہ تو پہلے بیان کیا اصول اور پھر ہمارے دلوں کی کیفیت کو اگلے فیض میں جو ہے وہ بیان کیا ازانیہ تو وزانی سو کوڑے پھر اس کی شریح سزائیں ہیں کہ وہ کیسے مارے جائیں کھڑے ہو کے مارے جائیں لٹا کے مارے جائیں اللہ کے گھر میں کیونکہ اس وقت تو جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی مسلمانوں کا مرکز مسجد ہوا کرتا تھا آج ایسا نہیں ہے آج عدالتیں بن گئیں ادارے بن گئے تو یہ ساری فقی بحثیں ہیں اس کے اندر لیکن ایک اگلی جو کیفیت بیان فرمائی کبھی کبھی انسان کے دل میں بڑا نرمی والا پیلو آ جاتا ہے پنکھے کے ساتھ ایک چڑیا بھی لگ جائے تو وہ پانی پلا کر اس کو بچانا یہ اس کے دل کی نرمی ہوتا ہے لیکن یہاں نفسیاتی طور پر قرآن نے ہمیں ڈیل کیا وَلَا تَعْخُزْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ اِنْكُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ یہ دوسرا اس کا فیض ہے وَلَا تَعْخُزْكُمْ وَاو کا معنی اور لَا تَعْخُزْكُمْ تمہیں آن نہ لے تمہیں آن نہ لے تمہیں پکر نہ لے تمہارے اندر فیلنگز نہ ہوں بِهِمَا ان دونوں کو یہ کوڑے مارتے ہوئے رَعْفَةٌ نَرْمِ تمہارے دل کے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے جب تم ان کو کوڑے مار رہے ہو یا کوڑے لگتے ہوئے تم ان کو دیکھ رہے ہو فِي دِينِ اللَّهِ شریح حکم کے نفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حکم میں تمہارے دلوں کے اندر نرمی نہیں آنی چاہیے لیکن یہ نرمی کب نہیں آئے گی کہ دو صورتیں ہوں گی یا تو مجرم کی اوپر تم اپنے لیے سوفٹ کارنر رکھو گے یا پھر اللہ رسول کی حکمات کو پرموٹ کرو گے اگر مجرم کے لیے تمہارا سوفٹ کارنر ہے ذرا غور سے سنییں گا تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات یہ ہیں یہ خود تمہارے لیے بڑا نقصان دے کیونکہ ایک مجرم کو اگر تم چھوڑ دوگے تو دوسرے مجرم کو تم نے حوصلہ دے دیا کہ اب میں بھی چھوٹ جاؤں گا ہمارے معاشرے کے بگار کا سباب بھی صرف یہ ہے کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی حالانکہ ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیں مجرم کو سزا دینا اسلام کا 50% ماتو ہے اسلام سارے کا سارا ماتو مجرم کو سزا دینے پہ نہیں رکھتا اسلام کا 50% ماتو یہ ہے کہ مجرم کی سخت سزا کو دیکھ کر تقریباً لاکھوں اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ الارٹ ہو جائیں اور وہ اس کام میں مقتلانا یہ اس کی اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے اسی آیت میں اس کے اگلے فریز میں لکھا ہے وَلَا تَعْخُلْكُمْ بِهِ مَعْرَا فَتُن فِي دِينِ اللَّهِ اور جو ہے وہ تمہیں نرمی نہیں آنی چاہیے تمہارے دلوں میں اور اللہ تعالیٰ کے دین میں جب تم ان کو کوڑے مارو لیکن یہ کب نہیں آئے گی اِن كُنْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ اِنْ اَگَرْ كُنْ تُومِ تُومِنَوْا ایمان رکھنے والے بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پان یہ دو کام اگر تمہارے دلوں میں تھوڑا سا عروج پہ ہیں اور باطل کی طاقت تمہارے اندر کام ہے تو پھر اللہ رسول کو پریفر کروگے نہ کہ تم اپنے دل کی نرمی کو پریفر کروگے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا تَعِفَتُمْ مِنَ الْمُومِنِينَ یہ وہ بات ہے جس کا میں نے عرض کر دیا کہ مجرم کو سزا دینا اسلام کا ففٹی پرسنٹ ماتو ہے اسلام مجرم کو بھی سزا دینا چاہتا ہے لیکن مجرم کو سزا دینے کے ساتھ وہ معاشرے کو الٹ کرنا چاہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا وَاوْتَ مَنَا اور لِيَشْهَدْ اگر الگ پڑھیں گے تو لِيَشْهَدْ بنے گا عمر غائب بنے گا وَلْيَشْهَدْ اور چاہیے کہ حاضر ہو شہید کا مانا گواہ ہوتا ہے گواہ دیکھنے والا ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا وَلْيَشْهَدْ اور چاہیے کہ دیکھے عذابہ هُمَا ان دونوں کو دیئے گئے عذاب کو دیکھیں تائفت من المومنین تائفہ گروہ من المومنین مومنین کا ایک پورا گروہ ان کو سزا دیتے ہوئے دیکھیں وجہ کیا ہے اللہ تو تمہارے لئے نصیحت کا انتظام کرنا چاہتا ہے لیکن ان لوگوں کو بھی اللہ لوگوں کے لئے ناصے بنانا چاہتا ہے لوگ پوچھیں گے کدھر گئے تھے میں گیا تھا ایک آج پنشمنٹ تھی اچھا کیا ہوا وہاں پہ وہ دو مجرم تھے انہوں نے یہ فیلے بد کیا تھا اور ان کو یہ سزا دی گئی یوں بات سینہ بسینہ چلتے چلتے دور تک پہنچ جائیں تو آج اس کا جو تقاضہ ہے وہ میڈیا پورا کر سکتا ہے ایران میں آج بھی سزاؤں کا نفاظ اسی طرح ہے سعودیہ میں بھی ہوتا ہے ابھی وہاں پر جو ہے وہ گردنیں کاتی جاتی ہیں ہینگ کیا جاتا ہے تو یہ بنیادی طور پر جو شریع سزائیں ہیں یہ معاشرے میں امن اور سکون کے لئے ہیں میں مثال عرض کرتا ہوں کسی بندے کا ہاتھ کٹا ہوا ہو تو دیکھنے والے کیا کہیں گے اس نے چوری کی ہے تو اگر یہ سزائیں ہو جائیں تو اسلام کیا چلتا پھرتا اشتہار امن اور پیس والا وہ تو ایک مجرم خود بھی بن سکتا ہے اس لئے یہ باتیں بڑے ذہن میں ہو اور جب تک یہ سزائیں نافذ رہی ہیں معاشرے میں یہ برے کام نہیں ہوئے اور ان سزاؤں میں کمی بیشی بندے مومن کا کوئی اختیار نہیں ہے تو یہ ان کی سزا ہے پہلی اس کے ساتھ ایک بات اور ایڈ کر لیں کل اس کے لئے مجھے پڑھتے ہوئے مشکل بنی رہی وہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ معاملہ کے جس میں زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت جو شادی شدہ نہ ہو یہ ان کی سزا ہے ان کو سو کھوڑے مارو اور یہ قرآن کا حکم ہے اس کی وضاحت کی ہے حدیثیں مبارکہ نے کہ اس زنا کرنے والے مرد اور عورت سے مراد غیر شادی شدہ ہیں جو شادی شدہ مرد اور عورت ہیں اگر وہ زنا کریں گے ان کی سزا پھر صرف سو کھوڑے نہیں ان کی سزا جو ہے وہ سٹوننگ ہے ان کی سزا جو ہے یہ رجم ہے اس کے اوپر بڑی لید ہے کہ منکرین حدیث نے کیونکہ یہ جو بات ہے کہ شادی شدہ بندے کے لیے جو ہے وہ رجم اور سٹوننگ ہے یہ قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے تو جو منکرین حدیث کا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سزا قرآن میں نہیں ہے اور اس میں آپ ان کو منکرین حدیث کہلیں یا ان کو اپنی حدیث کا میار جو انہوں نے بنا رکھا ہے وہ اس لیول کا ہے کہ یہ حدیث ان کے میار پر پورا نہیں اترتی اس لیے یہ جو سٹوننگ کی سزا ہے اس کے خوارج اور امت مسلمہ میں منکرین حدیث جو ہیں وہ اس کے منکر رہی ہیں تو جو شادی شدہ بندہ ہے اس کو سٹوننگ کی جائے گی اس کے اوپر جو ہے وہ حدیث مبارکہ موجود ہیں سعی بخاری کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلفہ حضرت عثمان حضرت علی اور آگے یہ سزا شادی شدہ جوڑے کو جو ہے وہ سٹوننگ کی دی جاتی رہی تو ہمارے لیے یہ بھی حکم ہے کہ میری بھی اتباع کرو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی بھی اتباع کرو یہ میں آپ کی ذہن سازی کیلئے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ کی ذہن میں ہو کہ جو رجم اور سٹوننگ ہے اس کا حکم اب قرآن میں موجود نہیں قرآن میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو کینسل اور منسوخ کر دیتے ہیں تو وہ جو منسوخ ہونا ہے یہ مختلف وجہوں سے ہوتا ہے کسی کی تلاوت باقی رہتی ہے حکم منسوخ ہو جاتا ہے یہ لوجیکلی بات ذہن میں رکھیں قرآن کی کچھ آیات ایسے ہیں جن کو پڑھنے کا ثواب ہے لیکن ان کے اوپر حکم پر عمل نہیں ہوتا آپ کے ذہن میں آئے گا میں اس کی مثال دوں تو ایک ایسی عورت جو اس کا شور فوت ہو جائے وہ اپنے گھر میں رہے گی عدت گزارے گی اگلی شادی نہیں کرے گی اور وہ ایک سال تک ٹھہری رہے گی یہ بھی قرآن میں حکم موجود ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا یہ پہلے حکم تھا اور یہ کٹیگرائز کیا گیا مرد کے حقوق کے تحفظ عورت کے حقوق کے تحفظ کے لئے جیسے اب عیسائیت میں بھی ہے باقی مظائب میں بھی ہے کچھ جو اپنے خود ساختہ مظائب بنانے والے ان کے اندر بھی ہے مرد فوت ہو گیا عورت زندگی باردوسری شادی نہیں کر سکتا اسلام نے اس کو کٹیگرائز کیا وہ جو ان لیمیٹیڈ پیریٹ تھا اس کو آہستہ آہستہ لیمیٹیشن میں سال تک کیا فوت ہو جائے وہ چار مہینے دس دن جو ہے وہ اپنی عدد گزارے اس کے فیزیکلی بھی کچھ ایسپیکٹس ہیں اور کچھ جو ہے وہ نصب کی حوالے سے بھی ہیں کہ عورت جو ہے وہ سوچنے کا موقع ملے اس کو مزید اپنا گھر بسانے کا دوسری بازی ہے کہ اس کی جو پرگننسی ہے وہ چیزیں اور نصب جو ہے یہ چار مہینوں اور دس دنوں میں جو ہے یہ واضح ہو جائے تو یہ وہ آیت ہے جو موجود ہے تلاوت کی جاتی ہے لیکن اس کا حکم کیا ہے منسوخ ہے اب دوسری کٹیگری ہے کہ جس کی تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم باقی رہتا ہے اب یہ وہ آیت ہے رجم والی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ صحیح بخاری کے حدیثیں مبارکہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن میں پڑھا کرتے تھے اس رجم والی آیت کو لیکن نبی پاک صلی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کو منسوخ فرما دیا اس کا حکم جو ہے وہ ہمارے لئے باقی رہا ہم پھر حضرت عمر کرسی کے دور میں اس پر عمل کرتے رہے میرے دور میں اس پر عمل ہو رہا ہے اور آگے پھر عدیث کے امام بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے اوپر عمل ہوتا رہا ایک اور بات کہ رجم شادی شدہ جوڑے کی ززا رجم ہے قرآن نے اشارتاً اس جیت کو بیان کر دیا ہے ایک اور مقام پہ اور وہ ہے سورہ مائدہ کی تین تالیس نمبر آیتیں ہمارے کا وہاں پر یہ تھا اے رسول وہ یہودی کس طرح آپ کو اپنا حکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جن میں اللہ کا حکم پایا جاتا ہے یہ آیت ہے جی سورہ مائدہ کی آیت نمبر فورٹی تھری اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اہل کتاب اور یہودی تھا وہ لائیا گیا انہوں نے کہا جی ان کے پاس چلے جائیں وہ کوئی حکم لگا دیں گے تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری کتاب تو کہتی ہے کہ شادی شدہ جوڑے کو تم سٹوننگ کر دو پتھر مارو تو ان کے عالم یہودیوں کے عالم کو بلائے گیا جس کا نام سوریہ لکھا ہے سعاد واہ رہے یہ سوریہ اور اس کے بیٹے عالم تھے تورات کے ان کو بلائے گیا ان سے پوچھا گیا بھئی یہ یہودی تو کچھ اور کہہ رہے ہیں تم کیا کہتے ہو حضور نے جب عام یہودیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جہاں اصل حکم لکھا تھا وہاں ہاتھ رکھ دیا اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پیش کر دی کہ یہ دیکھیں جی یہاں پر لکھا ہے کہ شادی شدہ جوڑا اگر زنا کرے گا اس کا موں کالا کر کے اس کے گلے میں جوتے ڈال کے اس کو گدے پر بٹھا کے پورا شہر پھرا دیا جائے یہ سزا ہے اب حضور نے پوچھا یہ تو تمہارے عوام کہتے ہیں تم کیا کہتے ہو تمہاری اریجنل کتاب کیا کہتی ہے انہوں نے کہا یہودی عالم نے کہ عرض کیا کہ ہماری کتاب بھی یہ کہتی ہے کہ شادی شدہ جو جوڑا ہے اس کو رجم کر دیا جائے اور پتھر مار کے مار دیا جائے اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا وَكَيْفَ يُحَقِّمُونَا كَمَابُوِ یہ آپ کو اپنا حکم کیسے بناتے ہیں آپ کے پاس کیوں کیوں کی فیور لینے کے لیے وَإِنْدَهُمُتْ تَوْرَاتُو حالانکہ ان کے پاس کونسی کتاب ہے تورات ہے اور فیہا حکم اللہ اس کے اندر اللہ کا حکم بڑی وضاعت سے موجود ہے اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹوننگ جیسی سخت سزا کہ گرہ خود کے پتھر مار کے شادی شدہ زنابِ ملوث لوگوں کو مار دیا جائے اتنی سخت سزا کہاں سے آگئے اس کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے راوی جو ہیں اس کی جرہ کرنے والوں میں لکھا یہ حدیث مبارکہ ترپن صحابہ سے مروی ہے کہ ہم آیتِ رجم کی تلاوت کیا کرتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کو منصوب فرما دیا اور اس کا حکم قیامت تک کیا رہے گا باقی رہے گا ترپن صحابہ سے مروی ہے جن کو مستند جلیل القدر مودسین نے اپنی تصانیف میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے تو یہ کچھ اس کے بارے میں عرض تھا کہ یہ پھر کہاں سے آگئی یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے اور شادی شدہ کے لیے حقامات کو چلا گئے بس ایک آیت اور پڑھ لیں تاکہ یہ موضوع ہمارا مکمل ہو جائے اززانی لا ینکحو اللہ زانیتن او مشرکتان وززانیت لا ینکحو اللہ زانن او مشرک وہر مزالک از المومنین ایک پروفیشنل عورت کہ کس مرد سے شادی کرے گی ایک خاص صحابی تھے کہ جو مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد صحابی کہلائے ظاہر ہے یقیناً پہلے کافر تھے ان کا معاشقہ ساکھ کسی پروفیشنل عورت سے تو اس کے ساتھ محبت بھی تھی تو جب وہ ملی ایمان لانے کے بعد بھی تو اس نے شادی کی آفر کروائی میں شادی کرنے کے لیے تمہارے ساتھ تیار ہوں یہ حدیث کا لب لباب ہے تو اس وقت اس نے نیل پاس صلی اللہ سے مشرع کیا حضور میں تو طائب ہو چکا ہوں لیکن یہ عورت طائب نہیں ہوئی تو اس نے مجھے یہ آفر کی ہے میرے دل کی قیفیت جو ہے وہ اس کی طرف ملان رکھتی ہے میرے لیے کیا حکم فرماتے ہیں تو یہ آیتیں مبارکہ نازل ہوئی ازانی لا ینکحو الا زانیا زانی مر لا ینکحو وہ نکاح نہیں کرتا الا زانیا مگر کس سے زانیا سے یعنی ایک اصول بنا لیا کہ جھکاؤ ہی ایسا رہتا ہے کہ فطرتیں اور طبیعتیں جیسی ہوتی ہیں میلان بھی ویسا ہوتا ہے اللہ نے رہنمائی فرما دی اس بندے کی کہ اگر تم میلان رکھتے ہو تو ابھی تک پھر تمہارے اندر بھی یہ فیلنگز ہیں تو تم میلان رکھتے ہو ورنہ تو کوئی اپنے نصب چلنے والے اولاد جو ہے اس کی ماں کو کوئی پروفیشنل عورت ان کی ماں بنانے کا وہ نہیں جذبہ رکھتا ازانی لا ینکحو الا اللہ زانی مرد صرف زانی عورت سے اور او مشرقہ یا پھر مشرق مرد مشرق عورت سے وزانیت اللہ ینکحو اور اسی طرح جو زانی عورت ہے وہ بھی نکاح نہیں کرے گی اللہ زانن او مشرقن یا زنا کرنے والے مرد سے یا زنا کرنے والے عورت سے یعنی موجل انڈرسٹیننگ کی بات کر دی جیسی طبیعت تمہاری ہوگی تم ایسا ہی اپنا لائف پارٹنر جنو گے تو اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے لئے اگر تم نیکی کی طرف راغب ہو تو کسی کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اپنے خاندان میں کوئی ایسی عورت یا مرد نہ لے کے آو جو تمہارے نسب کو خراب کر دے اور اس کے جرمز تمہاری نسلوں میں چلے جائیں وہ عرمہ ذالک علی المومنین وہ اکمانہ اور عرمہ حرام کر دیا گیا ذالکہ یہ یعنی یہ پروسیجر کہ تم چنو کسی ایسی پروفیشنل عورت کو جس کی طرف تم اعلان رکھتے ہو اس کی نیکی کا تم تقاضہ نہ کرو عرمہ ذالکہ یہ حرام کر دیا گیا ہے علی المومنین مومنین کے اوپر پھر اب سوال کیا ہے ایک بندہ ایسا جو کبھی برائی میں ملوث رہا یا ایک عورت ایسی جو کبھی برائی میں ملوث رہی کیا یہ ان سے شادی اور نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے ہاں بھیجا جا سکتا ہے اللہ گناہ معاف فرمانے والا ہے اگر کسی کا کوئی جرم ایسا ہو بھی گیا اور وہ اس سے تائب ہو گیا تو پھر کوئی حرج نہیں اس کے کرنے میں نکاح کا پیغام بھیجنے میں ہاں توبہ شرط ہے اس کے لئے اللہ سے توبہ کر لی جائے تو یہ پہلی تین آیات ہیں کل ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو پڑھیں گے کہ تومت لگانا اس کو ذرا غور سے آپ پڑھئے گا بھی سنیے گا بھی معاشرے تک پہنچائیے گا بھی کہ جو تومت لگانا ہے یہ معاشرے میں اگر صرف اس کی سزا نافذ ہو جائے ہمارا معاشرہ بڑا پیسفل سوسائٹی میں تبدیل ہو سکتا ہے یہ جو آیتیں اس کا اگلا پہلو یہ ہے جو میں نے بیان نہیں کیا یہ ہے سورہ نور سورہ نور پہلے نازل ہوئی سورہ نساباد میں نازل ہوئی اس کے کچھ حکمات اور آیات جو ہیں جب وہ حکم نازل ہو گیا کہ فن کے حوما تابل اکم منن نسائم سنا وسلاسا ورباہ تو کچھ فقہا اور مہدسین کے نزدیک اس آیت سے یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئے فن کے حوما تابل اکم منن نسائم سنا وسلاسا ورباہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تم پسند آئیں دو دو تین تین چار چار تو اس آیت کے نزول کے بعد یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئے یہ بھی اس کا حکم باز روایات کے اندر موجود ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حرمہ کا لفظ جب بھی بیان کیا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا انٹہ لگا دیں یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے بلکہ حرمہ سے اس کی تاقید اور اس کے ساتھ جو ٹریٹ ہے صحابہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا فقہ مہدسین کا اس کو دیکھ کے اس کی اوپر کو فقی حکم لگایا جاتا ہے یعنی جہاں قرآن نے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے لئے فرضہ کا لفظ استعمال کیا لیکن وہ فرض نہیں واجب کا لفظ استعمال کیا وہ ہمارے نظام حیات میں جو ہیں وہ واجب نہیں اس لئے یہ دونوں باتیں سرزین میں ہیں کہ یہ حرام ہے زانی مرد اور زانی عورت کا آپس میں نکاح کرنا یہ پہلا حکم تھا پھر منسوخ ہو گیا دوسری بات یہ ہے اس کو کنڈیم کیا گیا اس کی طرف ذہن سازی نہیں کی گئی بلکہ اس کو کنڈیم کیا گیا لوگوں کو اس مسئلے سے دور کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اس سورہ نور کے جتنے نورانی آقامات ہیں ان کو پڑھنے سمجھنے کی اور معاشرے تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا لَيْهِ اللَّهِ سمجھنے کی